اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ابھی کورنگی پانچ کے مارڈل پارک میں موجود ہیں جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صبح کا وقت ہے جبکہ لوگ یہاں پر واک کرنے کیلئے چیل کرنے کیلئے آتے ہیں اچھا جنب یہ جو ہے پارک کی دوسری طرف کا منظر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورنگی پانچ نمبر کا پارک واقعی کافی بڑا ہے بنایا تو اس لیے جاتا ہے کہ پبلک یہاں پر آئے اور اپنا اچھا وقت گزارے لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ یہی پارک اس طرح کے اور دیگر پارک بھی پہ ہیائی کا مراکز بن چکے ہیں تو یہ ہے وہ گزر گاہیں جہاں پر ایکسرسائز کرنے والے ایکسرسائز کرتے ہیں واک کرتے ہیں سواری یہ لوگ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ کشمیر کے حوالے سے تھا ہے اتجاج کرتے ہیں وہ یہ مقبول سا کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے اب موجودہ پاکستان کی جو حالت ہے اور اس کی جو ہم نے حفاظت کی ہے سب سے پہلے تو حقیقت یہ ہے اگر آنکھیں کھول کے دیکھی جائے بات سمجھی جائے پہلے اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے ہاں ضرور ان کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے لیکن تو جناب چھوڑیے ان باتوں کو دیکھئے ایک اور نظارہ یہ وہ بنچز ہیں جو کہ پارک میں آنے والوں کے لیے نگائی گئی ہیں یہ صبح کے مناظر ہیں جس کے اندر آپ کو پھر بھی یہاں پہ کچھ سکون نظر آ رہا ہے سکون بھئی معنی ہے کہ وہ بھئی آئی کا شکر ہے کہ معاملہ نہیں ہے اسی لئے ہم نے صبح کے وقت انتخاب کیا آپ کچھ سامنے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بعد میں تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہاں پر ایسا بھی دیکھا کہ اب ماشاءاللہ صبح ہمارے نوجوان ہڑ جاتے ہیں اور پارکوں کا درخ کرتے ہیں کیمرے کے ساتھ لیکن افسوس کہ وہ چیل قدمی کے لیے نہیں بلکہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے تو انسان کو اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے سنوشل میڈیا کے گریز نے اور اس کی پاپولیارٹی نے انسان کو نکمہ کر دیا ہے یہ ایک اور نظارہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ کسی فیملی کو ہم یہاں گئی گیپچڑ نہ کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پیلویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ ہم جب اس چیز کو خود مایوب اپنے لیے سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہی خیال کرنا چاہیے اچھا جناب ایک اور جو اچھی بات ہے یہاں کی وہ یہ کہ یہاں پر خواتین کے لیے نماز کا بھی احتمال کیا گیا ہے ایک بقاعدہ جگہ مختص کر دی گئی ہے تاکہ وہ خواتین جو کہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں نماز تو بیسے سکوئی پڑھنا چاہیے تو تفریحی مقامات پر ان کی نمازیں قضا نہ ہو یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا جناب اب ہم آگئے ہیں پارک کے دوسری طرف جہاں پر کچھ جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرے کہاں سے ڈوٹ چکا ہے کچھ حصہ اس کا اور بارال بچے تو وہ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھائی دیتے ہیں اچھا جناب ہمارے یہاں پر کچھ سٹوڈینٹس بھی نظر آگئے ہیں جو یہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے بھی کچھ بات کی جائے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی خیریہ سے ہیں بس دعائیں اللہ کا شکر ہم نے یہاں دیکھا آپ سپائیٹر من بنے ہوئے تھے اور آپ ویڈیو بھی بنا رہے تھے میں یہ چاہتا ہماری آڈینس کو بھی کچھ بتائیں تاکہ وہ کبھی یہاں پر آئیں یا وہ آپ کی چینل کو ویزیٹ کریں آپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکے ہمارے چینلز ہیں یوٹیوب پر میرے چینل کا نام ہے منیب کی فلیپس اور یہ انسر کی چینل کا نام ہے حسان آلوی اچھا آپ سبکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو اگر آپ کو ہمارے کیم اچھا لگتا ہے تو تھوڑا بہت دکھا دیتا ہم سرین ہے ہاں ہاں بلکل عطا بہت دین کل دو آپ کی بتم عطا بے آپ بردن روہ جدا کدار اگر آپ جزد روش میرے کنگ میرے میرے موسیقی 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 اچھا بھائی یہ کچھ ان کے قرادیب تھے جو کہ ہمارے بچے دکھا رہے تھے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے چینل کو وزیٹ کیجئے گا ان کے چینل کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈالیں گے میں یہاں پر ایک چیز اور بھی پرموٹ کرنا چاہوں گا وہ ہمارے بچے جو کہ انڈورز گیم میں زیادہ تائم گزارتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آؤڈورز گیم میں بھی حصہ لیں جیسے اسٹرنس اور بہت ساری چیزیں یورپینز اور امریکنز ہم سے اس معاملے میں آگئے ہیں انڈیا آگے ہو رہا ہے تو ہمیں جبکہ آپ دیکھ لیچے کہ کسیز میں کمی ہے ویڈیو گیمز اور انڈور گیمز اور ہمیں ایجاد کی ہیں اور ہم لوگ اس میں فسکے رہے گا بہت ساتھ کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں ہم سے زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ جس پارک میں جاتے ہیں ہمیں یہ بول دیا جاتا ہے یہ فیملی پارک ہے اگر ہمیں اپنی پریکٹیس کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے لڑکے بدنام ہیں کچھ لوگ تفری کے لیے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت سارے چیزوں کے لیے آتے ہیں بہت جو چیز پریکٹیس کرنے ان کو تو موقع دیا جائے ہم سے کہہ دیا جاتا ہے فیملی پارک ہے ہم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں کر سکتے تو ہم لوگ کہاں کریں نہ تو ہمیں کوئی سپورٹ ملیئے پیچھے سے نہ ہمارے بس کلبز ہیں تو ہم نے جو کو سیکھا اپنی محنط سے سیکھا اس کے بعد بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو تو کیوں تھکاتے اپنے آپ کو تو انگریز ہم سے کہتا ہے کہ اگر یہ جو اسٹریٹ فورورڈ والے جمناسٹر ہیں اگر ہم ان کو علمپک میں جگہ دے دے نا تو انگریزوں کے ہاتھ میں کبھی گول میڈل آئے گا ہی نہیں کیونکہ جو بچہ جو لڑکا روڈ پہ پارک میں فلپ گار سکتا ہے تو پھر وہ سوچیں کہ جی وہ کسی میٹریس پہ گدے پہ جائے گا تو وہ کس طریقی سے پرفارم کرے گا دیفینیلی بلگو میں اس کی پوری حمایت کرتا ہوں اور میں بھی کہ شاید یہ ویڈیو بہت اوپر تک جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تو وہ لوگ جو کہ حکومت کا کسی طرح بھی حصہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے ان گیمز کو پرو موٹ کرے باڈی بلڈنگ کو اس کو پاکستان میں انسان نہیں آتا ابھی چند دن پہلے یہاں پر ایک نائجیریہ سے فٹبالر آئے باتا آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیڈیم کورنگی یہ کھڑی سٹاپ ہے جو ہے تو انٹریو میں اس نے یہ کہا کہ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا ہے شاید وہ فی فا ہی کہہ رہا تھا اس کو وہ شاید صحیح طرح پرنانس نہیں کروا رہا تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ what do you say about the background of our you may say that country اس کوپ کیا ہے یہاں پر فٹبال میں تو اس کے ہی الفاظ تھے اب دیکھیں وہ ایک بہر کا بندہ ایوہ نومبر میں یہاں پہنچا تھا بلا کہ فٹبال کا جو background ہے it is very poor in پاکستان تو کیوں جبکہ ہم اور لوگوں سے زیادہ talented ہیں پاکستان اتنا ہے یہاں کے subscribers بھی کم ہیں اس کے باوجود ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو بہرحال ہماری نکتہ منہ آپ کے ساتھ ہے سبسادہ انڈیا سے سپورٹر آتے ہیں سبسادہ انڈیا سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ اتا ہے اگر ہم اپنا انیلسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے پاس 7% ہے اور انڈیا سے ہمارے پاس 65% چل رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے مطلب میں نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو کہ عوام کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہم لوگ کیا پاکستان میں اور وہ سارے لڑکے اسے جو سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ گیم ایسا ہے کہ جو بھی دیکھتا وہ بولتا ہے یہ بہت کول گیم ہے ہم اس کو سیکھیں بہت اس لئے پیچھے رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس ایکیپمنٹ نہیں ہے اس کے پاس جگہ نہیں ہے اس کے پاس زیادہ تر لوگوں کے پاس سپورٹ نہیں ہے سب سے زیادہ سپورٹ کا مسئلہ ہے بلکل ٹیم نہیں بنتی کچھ سپورٹ ہی بنتی اور ایک پرابلم جو ہے ہماری ہاں وہ جیلیسی کی مطلب ابھی سٹارٹ نہیں کیا اور محلہ بھار تعلیٰ سے پرابلمز آتی ہیں ایک ایسا ہے ایسا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں بولتا ہوں میں جناسٹک کرتا ہوں بولتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے ہاں یا تو بولتے ہیں سرکس کر رہے ہیں تو وہ انٹرینیمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کا اچھا اویڈنیس کیوں یہ لوگوں کو کیونکہ ہمارے باس پر کلپس نہیں ہے یہ گورومنٹ کا کام ہے کلپس پرگارہ بنوانا ہے یا پھر بہت سارے لوگ مل کر کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں کلپس کے اندر اگر کلپس نہیں ہو رہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اپنا جیسے کہ ہم لوگ کسی کلپ سے نہیں ہیں ہم لوگ دوست ہیں شروع سے ہمیں دوستوں میں آپس مل کر ہی سیکھا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا تو بندہ سیکھ جاتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو فیزیکل ایکٹیوٹی ہم ہونا چاہیے بہت بڑی پرابلم ہے آپ گھر میں پڑھا رہو گے ویڈیو کے انسکلتے رہو گے بہت بڑھا رہو گے اور میں بچوں کو شروع سے لے کر آخر تک سپورٹ کر رہا ہوں اور انہوں نے چکے اچھا میں نے پہچانا نہیں تھا انہوں نے پہچان لیا کہ میں نے ان کو پڑھایا ہے تو بھائی ایسیو کسین چینل بھی ہمارا اور ابھی کرنٹی ایم ٹیچنگ این یونیوریسٹی اس کا لنک بھی ہم یہاں ڈال دیں کے ان کے چینل پر آنے والے ہوں یا ہمارے چینل پر ڈائریکٹ آئے تو پڑھ بھی لیا کرو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں اللہ حافظ سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن ڈبانا ہے منع گلہ دبا دے گا ہم بھی آپ کا سبسکرائب ہونے گا سبسکرائب ہونے گا اچھا جانب آپ جانے کا وقت قریب ہے میں نے سوچا چلے چند اور مناظر بھی آپ کو دکھاتے چلے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شام کے وقت پرونک جگہوں میں سے ایک جگہ بن جاتی ہے اور وہ چیزیں جو کہ بزار میں پھر بھی سستی مل رہی ہیں یا مہنگی ملتی ہوں گی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے اچھا جانب یہ چند اور مناظر ہیں ویسے ہی اندر کبھی پار کبھی بند پڑا ہوا ہے تو میں بس آپ کو تھوڑا سے دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر شام کے وقت کیا ہوتا ہے اور ویسے וیسے موسیقی